فرحان مرحاج کا آپ کو سلام ہو دوہزار تیرہ کے دھرنے میں اور دوہزار چودہ کے دھرنے میں جب طائر القادری صاحب پاکستان عمامی تحریک کے سربراہ بہت متحرک تھے پاکستانی سیاست میں پاکستانی نظام میں اور وہ جو نظام بدلنے کا نعرہ لے کر آئے تھے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعرہ لے کر آئے تھے تو وہ اس نظام کے حوالے سے ایک بات متواتر کہا کرتے تھے کہ جو اس نظام میں جس کا سٹیک نہیں ہے جو irrelevant ہے وہ یا پاکستان کی عوام ہے یعنی اس نظام میں پاکستانی عوام کا کوئی سٹیک موجود نہیں ہے کوئی مفاد موجود نہیں ہے یا نظام پاکستانی عوام کو قبول نہیں کرتا اور وہ اگر کوئی اس نظام میں irrelevant ہے تو وہ پاکستانی عوام ہے جب وہ یہ بات کیا کرتے تھے اس بات کو متواتر اس کا ذکر کیا کرتے تھے تو ایک دلیل دوسری طرف سے یہ آتی تھی کیونکہ اس نظام میں عوام اپنا حصہ بیلڈ باکس کے ذریعے ڈالتی ہے ووٹ کے ذریعے ڈالتی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کا حصہ موجود ہوتا ہے نمائندہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتا ہے اور پرویشنل پارلیمنٹ اسمبلیوں میں موجود ہوتا ہے تو کیونکہ ٹاکٹر طائرل قادری کی جماعت پارلیمنٹ پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں بنتی نہیں ہے اور اب موجودہ دور میں یا موجودہ جو نظام انتخاب کے سلسلے میں جو لوگ بھی جیت کر آتے ہیں اس موقع پر کیونکہ پاکستان واہمی تحریک کے نمائندے جیت کر پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے تو ان کی یہ بات کرنا ارائلیمنٹ ہے اس صورت میں کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑتے نہیں ہیں اگر لڑتے ہیں تو وہ جیت کر اسمبلی میں جا نہیں سکتے اس لئے اس کی بات ڈاکٹر طائرل قادری کی اس بات کو اس دلیل کے طور پر رد کر دیا جاتا تھا اور اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی تھی جو عام کاری تھا جو عام سامی تھا وہ اس بنیاد پر جب یہ دلیل سنتا تھا تو ڈاکٹر طائرل قادری کے نظام کے حوالے سے باقی تمام باتوں کو ماننے کے بعد اس بات پر تھوڑا شد و مد کا تذبب کا شکار ہو کر پریشان یعنی تھوڑا ایمبرس ہو کر یا تھوڑا سا اس پر تسلیم نہیں کرتا تھا اب آتے ہیں ڈاکٹر طائرل قادری کی اس بات کو کہ اس نظام میں یا اس نظام میں جو سب سے ارریلیونٹ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یا اس نظام میں جس کا کوئی سٹیک نہیں ہے وہ پاکستانی عوام ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ امران خان کے حالیہ چھے ماہ کے جدوجہد سے لگاتے ہیں امران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا امران خان نے عدم اعتماد کو ایک پلینڈ سازش کہا ایک منصوبہ منصوبہ قرار دیا انہوں سے کہا کہ یہ وہ منصوبہ ہے جو خیر ملکی ایمہ پر ملکی لوگوں نے بناتاکتور حلقوں نے کیا ہے جس کا انہوں نے برملہ الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا اس کے بعد انہوں نے مختلف ستر کے قریب جلسے کیے دو مختلف مواقعوں پر زمنی الیکشن ہوئے اور ان زمنی الیکشنوں کے نتائج آئے جلسے جلوس میں عوام آئی پھر حالیہ لانگ مارچ کیا جس میں ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا عمران خان کے جلسے جلوسوں پر آواز عمران خان کا مطالبہ کوئی نظام بدلنے کا مطالبہ نہیں تھا عمران خان کا مطالبہ وہ تھا جو پاکستان کے آئین اور قانون میں موجود ہے یعنی صاف شفاف الیکشن یا اس کو آپ صاف اور شفاف نہ نکال کر جنرل الیکشن کہلے اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عوامی مطالبہ ہے عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ عوام موجود ہے اب جیسے ڈاکٹر تحر القادری نظام بدلنے کا مطالبہ کر رہے تھے اصلاحات کی بات کر رہے تھے اور یہ کہتے تھے کیونکہ اس نظام میں عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں عوام کا تعلق بنانے کے لیے اس میں ریفارمز کی جائیں اصلاحات کی جائیں پھر انتخابات کی طرف جایا جائے جبکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پہلے انتخابات کروالیں آنے والی حکومت اصلاحات لے کر آئے تو یہ بہت مختلف نعرے تھے لیکن ڈاکٹر تائر القادری کیونکہ وہ عوام کو اس نظام میں ارریلیونٹ سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے اس نظام میں عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے یا عوام کی رائے کی کوئی اعمیت نہیں ہے اس لیے اس نظام کو بدلنا چاہیے لیکن عمران خان یہ کہتے تھے کہ عوام کی رائے لے کر جو آئے پھر اس نظام کو بدلیں عمران خان پچھلے چھ ماہ سے عوام کو لے کر اس انتخابات مانگ رہے ہیں یعنی اس نظام سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو اس نظام میں موجود ہے اس نظام جو یہ نظام اجازت دیتا ہے لیکن عمران خان کو وہ چیز نہیں مل رہی اور اب یہ بات بلکل واضح ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کہا کرتے تھے کہ اس نظام میں یا جو یہ مروجہ سسٹم ہے جو الیکٹرول سسٹم ہے یا جو دیموکریٹک پالیمانی سسٹم ہے اس میں عوام کا کوئی کردار رائے یا طاقت یا حیثیت نہیں ہے وہ آج یہ بات بلکل آیاں ہو رہی ہے اور واضح ہو رہی ہے وہ اس طرح اگر یہ دلیل دی جائے کہ عوام کا حصہ اس میں الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے تو حالیہ زمنی الیکشن کی نتائج اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عوام بیلڈ باکس کے ذریعے یہ رائے دے رہی ہے کہ وہ عمران خان کے مطالبات کی حمایت کر رہی ہے اور دو تہائی اکثریت سے زیادہ تمام صوبوں میں ہونے والے الیکشن میں عمران خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں یعنی بیلڈ باکس کی رائے بھی عمران خان کے مطالبے کی حمایت میں ہے اور عوام الیکشن کے ذریعے اپنی رائے اس نظام کو دے رہی ہے کہ وہ عمران خان کے مطالبے کی حمایت کرتی ہے اور وہ مطالبہ انتخابات کا ہے جو نظام میں مجود ہیں اگر تو عوام کی رائے اس نظام میں عوام اہمیت رکھتی ہے یا کوئی رائے رکھتی ہے پھر اگر عوام کی رائے جلسے جلوس لانگ بارچ اور ریلیو میں دیکھنی ہے تو پھر پاکستان کے چار صوبوں میں عمران خان ستر کے قریب جلسے کر کے عوام کی بہت بڑی تعداد کو اپنے مطالبے کی حمایت میں باہر نکال چکے ہیں اور عوام نے ہر علاقے میں ان کے مطالبے کی بربور حمایت کی ہے اگر تو عوام کی رائے اس نظام میں جلسے جلوس اور ریلیو کی صورت میں ہے تو عمران خان وہ رائے اس طرح بھی اس نظام کو دے چکے ہیں اگر تو اس نظام میں عوام کی رائے انتخابات کے ذریعے ہے تو وہ زمنی الیکشن میں بیلڈ بوکس کی صورت میں اپنی الیکشن جیت کر اس اعلان پر اس نعرے پر جنرل الیکشن ہونا چاہیے اور نئی حکومت نئی حکومت کا چناؤ الیکشن کے ذریعے عوام کو کرنا چاہیے عوام اس نعرے پر انہیں زمنی الیکشن میں بھاری اکسریت سے کامیاب کروا کر اپنی حمایت کا دکھا چکی ہے اور اس نظام کو بتا چکی ہے اگر تو نظام میں عوام ریلیونٹ ہے تو عوام تو یہ بتا رہی ہے جلسے جلوس اور ریلیوں کی صورت میں اور بیلڈ باکس کی صورت میں بھی لیکن یہ نظام عوام کی رائے کا اعترام نہیں کر رہا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 75 سال میں ہم جس نظام کو فالو کر رہے ہیں یا جس نظام کے تحت حکومتیں بنتی رہی رہا ہے اس میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی کوئی حیثیت کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں 22 کروڑ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر کوئی اس پورے نظام میں ارائلیونٹ ہے یا جس کا سٹیک نہیں ہے وہ عوام ہے یعنی کچھ طاقتور لوگ ملازمت کی حکومتیں توڑتے رہے ہیں چاہے یہ حکومت بنائی عمران خان کی ہو یا کسی اور کی ہو اب یہ وقت آگیا ہے کہ طاہر القادری کی اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے موجودہ نظام میں جو مروجہ نظام چل رہا ہے یہاں عوام بے حیثیت ہے وہ تائر القادری جو تین سال عوام کو بتاتا رہا کہ آپ اس نظام میں آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کا کوئی کردار نہیں ہے جو عوام کو ان تین سالوں میں سمجھ نہیں آئی وہ یقیناً ان چھے ماہ میں جب میری اس وی لاک کو دیکھیں گے اور چاہ رہا تھا وہ ان چھے ماہ میں ہم نے دیکھ لیا ہے